امید ہے دوستو کہ آپ سب اچھی ہوں گے ویمیکر میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں آنی باشت اور میں آپ کے لئے لائے ہوں اس ویڈیو میں جوٹھن ایڈلٹس لائف ایکسٹریکٹ جو لکھی ہوئی ہے اوم پرکاش والمی کی جینے تو بیسک کیلئی جو یہ جوٹھن ہے یہ لائف ایکسپیرینس ہے یہ آٹو بیوگرافی ہے کس کی والمی کی جی کی دیکھو یہاں پہ آپ کو دوسری چیز دیکھنے کو ملی گی ایڈلٹس لائف ایڈیو کون تھا یہ اوم پرکاش والمی کی جی تھا یہ کون تھا یہ ایک دلیت کمیونٹی سے بلانگ کرتا تھا ایک لاور کارٹ سے بلانگ کرتا تھا ایک انٹیچیبل کارٹ سے بلانگ کرتا تھا تو یہ اس کے آٹو بیوگرافی ہے اور اس میں کہتا ہے کہ کیسے ہماری کمیونٹی کو دسکرمنٹ کیا جاتا تھا کیسے ان کو چھوٹی نظر سے دیکھا جاتا تھا ہندو سوسائٹی میں باقی جو ہائر کارٹس تھے اپر کارٹس تھے وہ ہمیں کس انگل سے دیکھتے تھے تو یہ ساری چیزیں ہی اس میں یہ لکھتا ہے جس میں اپنے دکھوں کو اس میں بہاتا ہے کیسے ہم نے جو شتم تھے کیسے ہم نے اٹھائے ہماری کمیونٹی نے اور اس کو ہم نے کیسے فیس کیا ہے یہ ساری چیزیں اپنی آٹو کیا بیوگرافی جوٹھن میں لکھتا ہے ٹھیک ہے تو ایڈلٹس لائف کیوں یہ میں نے پہلے بھی بولا کیوں یہ اوم پرکاش والمی کی جی ہے یہ کیا تھا اوکی یہ ایک دلیت تھا ایک لورکارٹ سے بلانگ کرتا تھا جب پہلے ہم اس کے بارے میں دیکھیں گے اوم پرکاش والمی کی جی کے بارے میں پھر ہم اگلے ویڈیو میں ہم اس کے لئے اوپرکاش والمی کی جو یہ والمی کی صاحب تھے یہ کب پیدا ہوئی یہ نائنٹین فیفٹی میں پیدا ہوئی اور کب مر گئے 2013 میں یہ ایک اچھا رائٹر تھا اچھا لکھاک تھا دلیت کمیونٹی سے بلانگ کرتا تھا اور دلتوں کے بارے میں لکھتا تھا اور ایک شائر بھی تھا اور سماجی کارکن بھی تھا یہ کہاں پیدا ہوئے مصفر نگر جو کہاں پہ ہے یہ گاؤں ایک شہر کہاں پہ واقع ہے اتر پردیش میں اور یہ کہاں پہ ملازمت کر رہے تھے گورنمنٹ آرڈنینس فیکٹری میں اور لیوڈن دہرہ دون اور لیوڈن دہرہ دون آپ نے دیرمیٹ اور جب اس کو جب سے دیر ہو گئے تو یہ کہاں پہ شفٹ ہوا دہرہ دون پھر وہی کا بسکینو رہ گیا جو یہ والمکی صاحب تھے اسے بہت بجپن سے اس کا خیال تھا کہ ہم لوگ آوٹ کاسٹ کیوں ہیں ہمیں کیوں ڈسکرمیشن ہمیں کیوں ڈسکرمیشن فیس کرنی پڑتی ہے کیونکہ جو اپر کاسٹ ہے اور ہم میں ہمیں کیا فرنس ہیں کہ ان کی بھی وہی باڈی ہے ہماری بھی ہے ان بھی انسانیں ہم بھی انسانیں ان کی بھی ناکیں ہماری بھی ناک ہیں تو پھرک کیا ہے تو وہ ہمیں اس نیچے ناظر سے کیوں دیکھ رہے ہیں ہمیں چھونے نہیں دیتے ہیں یہ کیا ماجرہ ہے ٹھیک ہے تو پہلی بار یہ دلیت مومنٹ سے کب اٹیچ ہوئے کون وال میں کیجئے جب اس کو اپنی سرویس میں جو اس کو ٹریننگ تھی اسی کے دورہ اس کو مہاراشتہ آنا پڑا تو وہاں پہ اسوسیٹ ہوا کس مومنٹ سے دلیت مومنٹ سے جسے کون لیٹ کر رہا تھا ٹھیک ہے بی آ رہا ہوں امبیت کر ڈاکٹر امبیت کر ہمارے کارنس چوشن کا فادر انسپیرڈ ہی اسوسیٹی ہمسلو وید دلیت ایکٹیویزم وید سپنڈ اسی مومنٹ سے وہ متاثر ہو گئے اور پھر یہی ایک کارکن بن گئے دلیت کمیٹی کا ایک بڑا سپوکس پرسن بن گئے کیونکہ وہ کس سے انسپیر ہوا تھا مہاراشترا کی میں وہ گیا تھا پھر اس نے ڈاکٹر امبیت کر کی وہ مومنٹ دیکھی تھی تو اس سے وہ بہت زیادہ انسپیر ہوا تو اس نے بھی سوچا کہ مجھے اب کیا کرنا ہے میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنی کمیٹی کے لیے آواز اٹھاؤں ان کے جسٹس کے لیے لڑوں ٹھیک ہے جو والمکی کمیٹی جسے کون بلانگ کر رہا تھا والمکی امپرکاش والمکی ٹھیک ہے تو یہ سب گروپ تھا کن کا دلتوں کا دلتوں سے بھی نیچے تھے ہندو ہائرارکی ہندو سیٹیٹس کی ہائرارکی کاشت ہائرارکی ہے تو وہ اس میں بہت نیچے کمیٹی کون تھی والمکی کمیٹی اوکی ایٹ اواز نیم آب اس کمیٹی ڈیٹ امپرکاش والمکی یوزر ویسر ایجی سر نیم تو یہ والمکی اپنا سر نیم رکھتے ہے کون یہ امپرکاش ٹھیک ہے اس کا آسٹھر جوڑن کا تو اس کو کوئی بھی شرم محسوس نہیں ہوتی تھی یہ رکھنے میں پرائیڈ سے لیتا تھا رکھتا تھا اپنا یہ نام والمکی کیوں دیکھو شرم کس بات کی کیونکہ والمکی کمیٹی ہے یہ سب سے چھوٹی مانی جائے تھی تو اس کو فرق نہیں پڑتا تھا اوپرکاش کو یہ فکر سے اپنا سر نیم کیا رکھتا والمکی اوکی اوپرکاش پوائٹ اور کرٹیک والمکی ارمید ایورلاشنگ پلیس فار ہمسلف ان ہندی لیٹریچر ایج سپوکس پرسن اب دیلیت کمیٹی جو والمکی ساب تھے یہ ایک پوائٹ بھی تھے نوویلسٹ بھی تھے اور کرٹیک بھی تھے والمکی اور اس نے بہت زیادہ نام کمائے اس نے ایک اونچا نام کمائے کس میں ہندی لیٹریچر میں اور کس کے طور پر ایک سپوکس پرسن اب دیلیت کمیٹی کی طور پر کیونکہ یہ اس نے جو بھی لکھا ہے وہ کن کے بارے میں لکھائے اپنی کمیٹی کے بارے دیلیت کمیٹی کے بارے میں لکھائے انہی اس نے آواز اٹھائی ہے اس کو بارے ایڈی 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 سپوکس سبجیوشن ان جس جس جو بھی کام ہے جو بھی کتاب بھی ہے شائری ہے اور کچھ بھی وہ کس سے بلونگ کرتی ہے اس ان کا سینٹرل ایڈی کیا ہوتا تھا جو ان کا سینٹرل ایڈی یہ ہوتا کہ اس ڈیلی کمی نیٹی کے ساتھ کون کون سا ان جس ہوا ہے کیسے ان کے ساتھ ان جس ہوا ہے ان جس تو اس کے بارے میں یہ لکھتا آرہا تھا اس آٹو بیوگرافی جو تن 1997 was very well received اس کی جو آٹو بیوگرافی جو تن جو پڑھنے جار رہے ہیں اس نے پابلش کیا کب 1997 اس کو بہت زیادہ شورت ملی بہت جیتا یہ popular خوبی آہ سجیوں کا سنتا بس بہت ہو چکا اور نہیں دیکھو اس سے کچھ شاعری بھی کی ہے جس میں بہت کچھ فیمس شاعری کی کتاب ہیں سجیوں کا سنتا بس ٹھیک ہے اس نون فکشنل ورک انکلو ڈیلیت شتیہ کا سندرہ شترہ پابلش شوی 2001 میں اور سیسٹری فارس کمیونیٹی صفائی دیوتا 2009 میں پابلش شوی ہے اس نون اکلیمی ڈیلیت اکٹیویسٹی کنچہ الہی پاد بریکنگ ورک دیکھو اس نے کچھ ورک اس کتاب کا نام تھا why i am not a hindoo جو پابلش ہوئی تھی 90 سی میں اس نے کس میں ہندی میں والمکی has was honored which is number of awards incurred ڈاکٹر آمبیت کا راشتری سامان اور اس کو بہت زیادہ عزاز بھی ملے تھے اس میں مقبول کون سا ہے ڈاکٹر ہی ریمینیڈ ای فیلو ای انڈیان انیسٹوٹ ایڈوانس سٹیٹیٹیز اور یہ کس کا کارکون رہا ہے فیلو رہا ہے انڈیان انیسٹوٹ ایڈوانس سٹیٹیٹیز جو کہاں پہ واقع ہے شملہ میں کب تک رہا ہے مرنے کے دم تک وہاں پہ یہ کارکون فیلو رہا ہے ای اس نے بہت زیادہ ایمپورٹنس اس کا بہت زیادہ رول اس نے پلے کیا کس میں دیلیت لٹریچر میں تو آپ کو امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرو اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرو اور اس کا اصل مین ٹاپک ہے وہ آپ کو دیکھنی کو ملے گا تو شکریہ اور اگر آپ کو کوئی کوئی ہو تو کمیٹ باکس میں ضرور لکھ لیے جائے گا خدا حافظ